بسم اللہ الرحمن الرحیم خرگوش جسے ہم اپنی زبان میں اوڑیسا کی زبان میں ٹھیکوا کہتے ہیں اس کی حلت یا حرومت کا کیا مسئلہ ہے خرگوش کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے کیا مسئلہ ہے ترمی شریف میجل نمبر دو سفر نمبر ایک پر ایک روایت موجود ہے صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ گئے ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ خرگوش گھوم رہا ہے ہم اس کا پیچھا کرنے لگے اس کو بھگانے لگے دوڑنے لگے اس کے پیچھے اور اب بالاخر ہم نے اس کو پکڑ لیا پھر اس کے بعد ہم نے اسے زباہ کیا اور اس کا گوشت ہم نے تیار کیا تو چند ٹکڑے چند گوشت ہم نے اسے بچا کے رکھا اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے ہم نے اللہ کے رسول کو دیا حدیث میں دو جملے آتے ہیں ایک آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کھایا اس گوشت کو دوسری روایت میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول نے کھایا وہاں جو روایت بیان کرنے والے جو صحابی تھے ان کے سامنے جو تلامزہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا کیا واقعی اللہ کے رسول نے کھایا یا قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھائنے سے مراد ہے اللہ کے رسول نے قبول کیا جب قبول کیا ہے تو ہو سکتا ہے کھائے ہوں گے تو اسی لئے کھانے کا تذکرہ آ گیا اس سے پتا چلا خرگوش بلکل حلال ہے خرگوش کا گوست کھانا بلا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے اور جہاں تک طبی اعتبار کی بات ہے بعض اعتبار نے کہا فائدہ بھی ہے اس کا گوست گرم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ چاہے جو بھی ہو شریعت کے اعتبار سے کیا ہے شریعت کے اعتبار سے حلال ہے اس کا گوست آپ کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین